نمازکار بڑھنی خبر آپ کو بتا ہے اکھلیش یادو نے راہل گاندی کے پردھار منتری بننے کے سپنے کو چکنا چور کر دیا ہے جہاں راہل گاندی دوہزار انیس نے پردھار منتری بننے کا سپنا دیکھ رہے تھے پوری عدیش پتہ کرنے کا سپنا دیکھ رہے تھے اسی دوران اکھلیش یادو کے ساتھ ساتھ مائوتی نے بھی راہل گاندی پر جمپ کر پھٹکار لگائی ہے دونوں نے ہی راہل گاندی کا ساتھ چھوڑنے کی بات کہیں آپ کو بتا ہے اکھلیش یادو نے صاف طور پر کہا ہے کہ اگر کوئی بھی سائیکل میں ہاتھ لگانے کی کوشش کرے گا تو ہاتھ کو ہینڈل سے اکھار کر بہار پھیک دیں گے تو وہیں مائوتی نے کہا کہ کانگریس اور بی جے پی جو ہے وہ صاف نات اور ناغ نات ہے تو دوستو آپ نے ابھی خبر سنی کی کیا راہل گاندی پر کیسا اٹیک ہو گیا ہے دونوں طرف سے مائوتی اور اکھلیش یادو جہاں دونوں پارٹی کبھی اکھلیش یادو کے ساتھ مہا گڑوندن کا سپنا دیکھ رہی تھی اب کانگریس پارٹی کے یوراج کا سپنا ٹوٹ گیا ہے اور اس کا سیدھا اثر پڑے گا ان کا چناوی ابھیان دوہجار انیس پر اور دوہجار انیس میں ان کا سپنا چکنا چور ہو گیا کیونکہ اب وہ امیٹھی بھی نہیں جیت پائیں گے اپنی سیٹ جتانا ان کو بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ آپ کو بتا دیں کہ اکھلیش یادو کی جو سماجوادی پارٹی بی ایس پی مائوتی کی ہے دونوں نے اٹیک کیا ایک نے کہا ہے کہ اگر کوئی سائیکل کو روکنے کی کوسس کرے گا تو ہینڈل سے ہاتھ کو ہٹا دیا جائے گا اکھار دیا جائے گا اور وہیں ناغنات ساپنات مائوتی کہہ رہی ہیں تو دو بڑی پارٹیاں جو ابھی سپنا دیکھ رہے تھے کیونکہ اب کانگریس پارٹی کا ایسے بھی اتر پردیس میں جنادھار نہیں ہے دوستو آپ جانتے ہیں کہ کانگریس پارٹی کے یوراج کس طریقے سے ان کا مجاگ بناتا ہے مجاگ بنتا ہے پپو کہلاتے ہیں تو پپو کو پھر پپو بنا دیا ہے کانگریس پارٹی کو پپو بنا دیا ہے راحل گانڈی کو پپو بنا دیا ہے اور وہ بھی ان کے ساتھی اکھلیش یادو اور مائوتی نے اکھلیش یادو تو آپ نے اکھلیش یادو کو دیکھا ہوگا یوپی کے دو لڑکے اور پوسٹر آیا تھا یہ ساتھ پسند ہے اکھلیش یادو نے اب تو یہ دھمکی دے دیگی ہاتھ کو اکھار دوں گا میں تو اب سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کٹوٹا آگئی ہے پارٹیوں میں اور اتر پردیس میں سب سے زیادہ پارٹیاں ہیں جب سے سب سے زیادہ سیٹے ہیں اور جس طریقے سے وہاں یہ بات سامنے آگئی ہے اب بیدھان سبا چناؤں کو لے کر چھتیسگڑ اور مدیہ پردیس اور راجستان میں جس طریقے سے گڑوندن نہیں ہوا ان پارٹیوں کا اب کھلے عام پر یہ کٹوٹا سامنے آگئی ہے اور بہت ہی کم سمائی بچا ہے اب لوگ سبا چناؤں کے کیونکہ یہ دوہجار اٹھارہ جانے والا ہے نومبر بھی اب انتیم دور میں ہے اور دسمبر لاسٹ مہینہ ہے جنبری فروری مارچ اپریل مائی میں بوٹنگ ہوگی مائی میں مائی میں اور مارچ اپریل مائی جون پورا یہ چناؤی دور ہوگا اور اس سمائی سے پہلے ہی راحل گاندی پر یہ اٹیک ہو گیا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کیا کانگریس پارٹی اب کیا چوالیس بھی سیٹے جیت پائیں گے کیا راحل گاندی جیت پائیں گے آپ کمنٹ کریں کیونکہ آپ الیک پارٹیوں سے ہیں کوئی سماجوادی پارٹی سے کوئی کچھ ہے کوئی خود کانگریس پارٹی والے ہیں کانگریس پارٹی والے بھی جانتے ہیں کہ اگر گڑبندن نہیں ہوگا تو سب سے جیادہ سیٹے ہیں اتر پردیس میں ہیں اسی سیٹے ہیں پسلی بار جو بی جے پی اتنے بڑے مارجین سے وہاں پر کبجہ کر گئی تھی اب جب ان کو ہرانے کے لیے مہا گڑبندن کا سپنا دیکھا گیا جو اپچنا ہوئے اس میں بھی دیکھا گیا کہ کافی لگ بگ سکسیس فل رہا تھا وہ اور اس میں بڑی کامیابی ملی تھی اس کے بعد کانگریس پارٹی بہت خوش نظر آ گئی تھی کہ سوچ رہی تھی کہ یوراج اب ہمارے راحل گاندی پردھان منٹری بنیں گے اس کے بعد راحل گاندی کس طریقے سے بے کابو ہو گئے اور کچھ بھی بولنے لگے لیکن اب جس طریقے سے یہ بات سامنے آ گئی ہے راحل گاندی پر یہ بہت جبردست اٹیک ہے کیا یہ اٹیک صحیح ہے کیا اکھڑیش یادو اکھار دیں گے ہاتھ کو کیا مایواتی نے جو کہا ہے ناغنات ساپنات بی جی پی کانگریس کے لیے کیا صحیح ہے اس طریقے کا جو بھی بیان آیا ہے وہ بہتی خطرناک بیان ہے اور جس طریقے سے کانگریس پارٹی یہاں اتر پردیش میں بری حال میں ہے وہ بڑی مشکل سے اپنی سیر جیت پاتے ہیں تو اب ان کو اپنی جمانت بچانا مشکل ہو جائے گا اور دوہجار انیس کے چناؤ میں کہیں بھی نہیں دکھے گی کانگریس تو کانگریس پارٹی کا آج کا دن سب سے بڑا مشکل رہا جب اکھلیش یادو نے اب ہاتھ اکھارنے والی بات کہہ دی تو یہ رہی کانگریس پارٹی کو سب سے بڑا جھٹکا لگا ہے آج یہ کانگریس پارٹی راہل گاندھی کے سپنوں کو اچھکناک چور کر دے گا آپ بتائیے کہ کیا یہ بات صحیح ہے راہل گاندھی اب دوہجار انیس کے چناؤ میں خود چناؤ ہار جائیں گے کیونکہ مہا گڑ بندن میں بوہ ببوہ نے دے دیا ہے راہل گاندھی کو قرارہ جھٹکا تو جاننا چاہیں گے ایک اور جہاں پورے دیش میں مہا گڑ بندن کی چرچائیں تیش چل رہی تھے اور ایسے میں راہل گاندھی کو بڑا جھٹکا لگا ہے اکھلیش یادو کے ساتھ ساتھ مائوتی دونوں ہی راہل گاندھی پر اے سخت تیور دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب سائیکل میں ہوا بھر گئی ہے سائید اور اکھلیش یادو نے ہاتھ کو اکھارنے کی بات کہی ہے راہل گاندھی کو سیدھے سیدھے چیتاونی دے دی ہے اکھلیش یادو نے کہ تمہارا ساتھ بلکل پسند نہیں ہے اور اگر سائیکل روکنے کی کوشش کی تو راہل گاندھی کا ہاتھ ہینڈل سے ہٹا دیں گے تو یہ بہت بڑا حملہ ہے آج تک راہل گاندھی پر ایسا اٹیک کسی نے نہیں کیا اکھلیش یادو کا سماجوات جاگ گیا ہے اور اکھلیش یادو کے جو تیور ہیں بلکل کڑک ہو گئے ہیں اور وہیں مایواتی ان کی بوہ بوہ دونوں اٹیک کریں اور بوہ نے تو یہ کہہ دیا ناغناتھ اور ساپناتھ ناغناتھ ہے کانگریس پارٹی ساپناتھ ہے بی جے پہ ایسا کچھ بول گئے ہیں اور یہاں پہ یہ بہت بڑا جھٹکہ ہے کانگریس پارٹی کے یوراج راحل گاندھی پہ جو سپنا دیکھ رہے ہیں پردھان منطری بننے کا کہ کبھی راپھیل کو لے کر وہ چور بولتے ہیں کبھی کچھ بولتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ابھی تک جو اپچنا ہوئے تھے چاہے پھولپور ہو گورکپور ہو یا کہرانہ ہو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ساری پارٹیاں مل کے بول رہی تھی کہ اب تو 2019 میں ہم بی جے پی کا پتہ ساپ کر دیں گے لیکن جیسے جیسے اب چناؤ نزدیک آ رہے ہیں بولت جو کینڈیڈیٹ کا ڈیوائیڈ ہوگا تو اس سے پہلے ہی ایسا ہو گیا کہ ایک دوسرے کا کوئی سائیکل توڑ رہا ہے کوئی ہاتھ اکھاڑ رہا ہے کوئی ہاتھی کو پاگل بتا رہا ہے تو ایسی تمام بیان باجی ایسے آ رہی ہے کہ جیسے سارے جو مہاگڑو ننک ہیں وہ آپس میں لڑ جائیں گے جیسے راجستان میں کانگریس پارٹی ایک دوسرے کو کورشیاں مار رہی ہے وہ ایسے ہی حالت مہاگڑو ننک کی ہو گئی ہے تو یہ سیدھا سا نقصان کانگریس پارٹی کو ہے کیونکہ کانگریس پارٹی کے پیچی دمرم ہو یا تو اور بڑے ان کے نیتا ہو راحل گانی بھی خود کہہ چکے ہیں کہ بینا گڑو ننک کے ملب بی جی پی کو ہرانا مسکل ہے تو یہاں پہ تو مہاگڑو ننک کی ایسے حال ہو گئے ہیں کہ سب ہس رہے ہیں بی روڈی پارٹیوں کے لیے مجھا لینے کا وقت ہو گیا ہے بی جی پی بڑی خوش ہے کہ مہاگڑو ننک میں ایسا بیان باجی ہو رہی ہے سائیکل روکے تو ہاتھ ہینڈل سے ہٹا دوں گا یہ بہت بڑا کڑک بیان ہے تو آگے کیا پوچھنا چاہتے ہیں تو کیا کانگریس 2019 میں بی جی پی کو روکنے کی بات کر رہی تھی پورے کانفیڈنس میں تھی کہ مہاگڑو ننک کے ساتھ بی جی پی کو روک کے دکھائیں گے تو اب کیا کہا جائے کانگریس خودی بیک فوٹ پر آ گئی ہے کانگریس ہمیں سب بیک فوٹ پر ہے 2014 کے بعد جس طریقے سے کانگریس 44 سیٹوں پر آئی اب رہول گاندی کے ایسے بیان باجی کبھی کومیڈی کر دیتے ہیں رہول گاندی کبھی کچھ رہول گاندی پر خود کانگریس پارٹی کانفیڈنس میں نہیں ہے رہول گاندی خود کانفیڈنس میں نہیں ہے وہ بولتے ہیں کہ ہمیں بڑا راجعہ ہے وہاں پہ سب سے زیادہ سیٹیں ہیں اسی سیٹیں ہیں جہاں مہاگڑواندن کا سب سے بڑا اثر ہونے والا تھا وہاں پہ مہاگڑواندن اس طرح سے اٹیک کر رہا ہے بی جی پی سے زیادہ اٹیک وہ کانگریس پارٹی پہ کر رہے ہیں تو رہول گاندی میرے کو لگتا ہے کہ اس بار امیتھی اور رائی بریلی میں جو ان کی پروارک سیٹیں ہیں وہاں سے بھی ہار جائیں گے تو رہول گاندی کو اپنے سیٹھی بچانا مسکل ہو جائے گا اس طریقے سے اگر وہ پارٹیاں ان پہ اٹیک کریں مہاگڑواندن نہیں بناتا رہول گاندی کا چناؤں جیتنا مسکل ہے تو کیا کھلے اس طرح سے یو پی ادھان سب سے چناؤں کی بات کی جائے تو بی جی پی نے چوتھائی بہومت لیے حاصل کیے تھے تو اب یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ سب سے چناؤں میں بی ایس پی اور ایس پی کا حلہ بول ہونے والا ہے کانگریس پارٹی تو ویسے ہی دوہزار چودہ کے بعد ان کی حالت خراب ہو گئی چوالیس پہ آگئی تھی کانگریس پارٹی کا جس طریقے سے پتن ہوا بی دھان سب سے چناؤں میں یو پی میں اور وہاں تک بی ایس پی ایس پی بھی سب الگ ہو گئے تھے اور اب بھی اس طریقے کی بیان باجی ہو رہی ہے تو اب کانگریس پارٹی کا مشکل ہو گیا چناؤں جیتنا کیونکہ جس طریقے سے اکھلیش یاداؤ چاہے مدھیا پردیس ہو چاہے چھتیس گڑھ ہو یا انیہ راجی ہو جہاں بی دان سبہ چناؤں ہو رہے ہیں وہاں سیپریٹ لڑ رہے ہیں بی ایس پی بھی الگ لڑ رہی ہے ایس پی بھی الگ لڑ رہی ہے کانگریس بھی الگ لڑ رہی ہے تو جو چناؤں ہیں چناؤں میں جو ٹکٹ بٹوارہ ہوتا ہے وہ سب سے مین ہوتا ہے اس میں پارٹیاں پیسے بھی کماتی ہیں پیسے بھی لگاتی ہیں اور اس میں سب کو یہی رہتا ہے کہ جس کی زیادہ سیٹیں جیتے گی وہی زیادہ پاورفل ہوگا تو کانگریس پارٹی کا کوئی وجود نہیں ہے اس کو کیا ویلیو دیں گے وہ اس کا نہ تو کانگریس کا کہیں وجود ہے تو کچھ ایک دو راجے میں اگر وہ جیت بھی جائے تو باقی راجوں میں تو اس کا نیواتی اٹیک کر رہے ہیں اور ان کا کانگریس پہ اٹیک کرنا کانگریس کوئی نقصان دی ہے ان کا کوئی نقصان نہیں ہے تو دوہزار انیس میں کانگریس پارٹی بھول جائے کہ اب وہ کبھی چناو جیتنے والی ہے راحل گاندی بلکل اب اپنا چناو پرچار بند کر دینا چاہے اگر وہ بند کریں گے تو بی جی پی کوئی نقصان ہوگا کیونکہ وہ ایسے بیانبازی نہیں کریں گے جس طریقے سے وہ نئے نئے گنیت کے سبد بول دیتے ہیں نئے نئے چھوڑی لے کے آ جاتے ہیں نئے نئے جوک آ جاتے ہیں ان کے تو اگر وہ چپ رہیں گے تو بی جی پی کو جیادہ نقصان ہوگا اگر ایسے ہی بولتے رہیں گے تو بی جی پی چار سو سیٹوں سے اوپر جیت سکتی ہے یہ بڑی بات رہی ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ مہا گھڑ بندن کے ساہے 2019 میں جیت کے سپنا دیکھ رہے ہیں راہول گاندھی کو آنے پارٹی کا سمرتھن ملتا ہے یا پھر راہول گاندھی کو ایک بار پھر سے موہ کی کھانی پر سکتی ہے